ہم دیکھ رہے ہیں کہ حرم پاک کے گرد مدینہ الرسول کے گرد جزیرہ نمائے عرب کے گرد 36 بیری بری اور آوائی اٹھے ہیں جن پر یہودی فوجے امریکہ کی اور کافر فوجے برطانیہ کی مقیم ہیں کیا حق ہے یہود کو کفار کو دیار حرم کو گھیرے میں لینے کا ہم انشاءاللہ اپنا خون دے کر حرم کی زمین کو کافروں کے قبضوں سے واہ گزار کرائیں انشاءاللہ ہم انشاءاللہ ہم پہنچیں گے بیت المقدس انشاءاللہ ہم صلاحوکی نجیوبی کی یادیں تازہ کریں ہم فاروق آزم کی طرح اوٹوں پر اور پیدل پہنچیں گے بیت المقدس انشاءاللہ اب ٹوٹنے کی باری یہودی نامراد ریاست کی ہے اب ٹوٹنے کی باری امریکہ کی ہے اب ٹوٹنے کی باری ہندوستان کی ہے جس سارے پر اسلام نافذ ہوگا نا رہی تک بھی نا رہی تک بھی نا رہی تک بھی میں آخر میں آپ کو وہ بات بھی بتا دوں جس پر میں اتنی باتیں کر رہا ہوں میرے پاس میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نسائی کتاب الجہاد باب الغزوط الحند میں موجود ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت کی آخری زمانے میں دو جماعتیں ایسی ہوں گی جو بلا حساب جنت میں داخل ہوں نبی علیہ السلام نے صحابہ کبار میں دس آدمیوں کو بشارت دی جنت میں داخلے کی جنہیں اشرا مبشرا کہتے ہیں پھر اس کے بعد ان احباب کو جو غزوط البدر میں حاضر تھے بشارت دی کہ بلا حساب جنت داخل ہوں گے اور فرما آخری زمانے میں دو جماعتیں ہوں گی ایک وہ جو غزوط الحند میں حصہ لے گی جہاد ہوگا اسلام نافذ ہوگا اور نبی علیہ السلام نے پاکستان یا پنجاب یا سرحد کی بات نہیں فرمائی کشمیر کی بات نہیں کی الہند فرمایا الہند کابل سے لے کر فرما تک اور حمالہ سے دتن تکبر سغیر کا نام ہے جس پر پیشگوئی موجود ہے محمد الرسول اللہ کی کہ غزوط الحند ہوگا جہاد ہوگا مسلمان شہید ہوں گے کافروں کے گلے کٹیں گے اور ایک سرے سے دوسرے سرے تک اسلام نافذ ہوگا اے اللہ ہمیں ان مجاہدوں میں شریک ہونے کی سعادت نصیب کریں اللہ حافظ اب پاکستان ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ عزیز اب پاکستان حقیقی منوں میں پاکستان بنے گا جس پر اللہ کا دین نافذ ہوگا اور پاکستان بنے گا پاکستان پھیلے گا پورا برے صغیر پاکستان ہوگا اور پھر پوری دنیا پر آجا اسلام ہوگا اور اس میں مجھے رتی برابر شبہ نہیں دعا صرف یہ کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ہم کو بھی ان مجاہدین میں قبول کرمالے جو نفاذ اسلام کا کام کریں گے نفاذ اسلام میں مجھے رائے برابر شبہ نہیں اس لیے کہ وہ اصدق السادقین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیسلوئی میں موجود ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین باوجود کتاب کو پڑھنے کے باوجود اس پر عمل کی بات کیوں نہیں کرو دیکھ یاد رکھو وہ وقت قریب آ رہا ہے یہ ملک انشاءاللہ باقی رہے گا مجھے اس ملک کے بارے میں کوئی وہ تقدر نہیں ہے لوگ کے تین ختم ہو جائے گا میں نہیں مانتا یہ باقی رہے گا انشاءاللہ اور اس پر اسی قرآن کی حکومت قائم ہوگی اور یہاں سے روح زمین پر دین پھیلے گا انشاءاللہ لیکن اس میں کس کی کتنی کوشش داخل ہے یہ ہر ایک کا اپنا نصیب ہے میں اس کے لئے کتنی کوشش کر رہا ہوں کس خلوص سے کر رہا ہوں آپ اس کے لئے کتنی کوشش کر رہے ہیں کس خلوص سے کر رہے ہیں اور کون بدنصیب ایسا ہے جو اس کے لئے نہیں کوشش کر رہا ہے جسے یادی نے ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہر مسلمان کو یہ توفیق و حمد دے کہ وہ اپنی استعداد کے مطابق قرآن کے اور اسلام کے نفاظ کی کوشش کرے کم از کم اپنے آپ پر تو اسے نافذ کرے اپنے کردار کو کس کے سانچے میں ڈھالے و آخر و دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمين